جناب سیدہ کے زمانے میں جناب سیدہ کی حیات تک انہیں باغفت تک واپس نہیں کیا گیا اپنے پاس رکھا گیا لیکن پھر کچھ ایسے خلفائے جنہوں نے اولاد زہرہ کو وہ حق دیا پھر کچھ اور خلفائے جنہوں نے پھر وہ اولاد زہرہ سے حق چین لیا پھر کچھ خلفائے جنہوں نے پھر دے دیا پھر کچھ خلفائے جنہوں نے پھر لے لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب جانتے تھے کہ یہ اگر حق ہے تو اولاد زہرہ کہی حق اس لئے دیتے تھے اور پھر ایسے حالات بنجاتے تھے کہ انہیں پھر لینا پڑتا تھا حارون نے قبضہ کیا ہے فدق کے اوپر لیکن معمون نے واپس کر دیا اس طرح سے مختلف حکمران آئے ہیں انہوں نے کام کیا ہے تو یہ اگر چپٹر کلوز ہو جاتا ہے اسی زمانے میں کہ بھئی حق ہی نہیں تھا تو پھر باقی خلفہ ہمیشہ سے یہی رذریہ رکھتے ہیں کہ یہ حق ہی نہیں بنتا اولاد زہرہ کا اس لئے یہ حکومت کے پاس رہنا چاہیے لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ یہ حق بنتا ہی نہیں کا ہے اس لئے بار بار لوٹ آتے تھے لیکن جب دیکھتے تھے کہ اس طرح تو ان کی باور میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے لے لیتے ہیں اس طرح جاری رہا ہے اور پھر حضرت زہرہ السلام علیہ السلام کی زندگی کو اللہ علیہ السلام تھوڑا سا ہم تعمل کریں اس اعتبار سے کہ کیا بی بی صرف یہ باغ تھا جس کے پیچھے گئی تھی یہ کوئی میسیج تھا جو دینا چاہتی تھی وہ گھرانا کہ جو پورا کا پورا اتنا پاک و پاکیزہ گھرانا کہ جو خود اہل بیت کے افراد نہیں جو اہل بیت سے قریب ہو جائے اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے جیسا کہ کنیز حضرت زہرہ جناب فضا نے کوشش کی تو ان کی شان میں بھی آیت آ جاتی ہے وَيُدْعِمُونَ الدَّعَامَ لَا حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمُ وَأَسِيرَ یہ اس کی محبت میں یتیم مسکین ورسیر اتنا دینے والے قرار ہیں جب اتنا دینے والے تھے تو ایک باق کو پور ہو کر رکھا دے دیتے ہیں پوری امت پور کیا فرپڑتا تو دینے والے اور ایک مقام پر نے متعدد مقامات پر بی بی سیدہ کے سحاوت کے واقعات کس کس واقعے کو میں ذکر کروں وہ انسان کی زندگی کی بالخصوص لڑکی کی زندگی کی وہ رات جو زندگی کی بہترین رات ہو سکتی ہے شادی کی رات اس وقت ہر بچی کی تمنا یہ ہو دیئے میرا باپ میرا گھر والے میرے لئے سب کچھ جمع کر دیں تاکہ میں پورے اعتماد کے ساتھ اپنے سسرال جاؤ پیغمبر کائنات کا نبی افضل البشر وہ اپنے بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اور کیا کہ کچھ دے گا رخصت کیا لیکن جو دیا تھا لباس لباس عروسی وہ بھی اسی شادی کی رات ہی سائل کو دے دیا یہ بھی مجھے نہیں چلے یہ بھی اللہ کے راستے میں خص ہوئی اتنا دینے والی بی بی یہ کیا ہے فضل کی اندر کے جس کو لے کر بیٹھیں اس کا مطلب خاص ایسی چیز ہے جس سے اشارہ ملہ ہے اور باقعہ دے یہ سوال کیا ابن عبد الحدید موتظلی نے شرع نحجل بلاغہ جنون لکھی ابن عبد الحدید موتظلی یہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہوتا تھا کس کے اوپر شرعہ لکھی کس کے اوپر شرعہ لکھی نحجل بلاغہ پڑھ نحجل بلاغہ کس کی کتاب ہے سید رزی کی جو شیعہ آلی مدین ہے شیعہ آلی مدین نے کتاب لکھی تھی نحجل بلاغہ اس کی اوپر جب شرعہ لکھی تو کس نے لکھی سنی آلی مدین نے ابن عبد الحدید موتظلی ہے یہ ماحول تھا ایک زمانے میں شیعہ کتاب لکھے تو سنی شرعہ لکھتے تھے سنی کتاب لکھے تو شرعہ شیعہ لکھا کرتے تھے تو یہ اگر اس طرح سے معاملہ چلیں گے تو پھر بہت سارے معاملہ حل ہو سکیں گے ورنہ انتہا پسندی آ جائے ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور تحمل نہ ہونا تو پھر انسان دعوت کے فگر نہیں دے سکتا انہوں نے اس کتاب پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے اس طرح سے سوال کیا کہ جناب سیدہ اگر دے دیتی فدہ تو کیا فر پڑ جاتا کیوں انہوں نے اتنا انفرسائز کیا کہ یہ فدہ ہمارا مال ہے یہ ہمارے یا تو تم میں مانو کہ پیغمبر نے مجھے اپنے زمانے میں دے دیا تھا اور یہ میرا مال ہے میری ملکے تھے مجھے توفتن دیا گیا تھا یا یہ مانو کہ میرا سے میرا ہی حق بنتا ہے تو یا میراس کے ذریعے تمہیں مانو اور پھر اس کے اپر خطبہ بیان کیا کہ میراس ملی ہے ایک نبی کو دوسرے نبی سے یہ ساری تفصیلات بیان کی اتنا کیوں فدہ کے معاملے کو اٹھایا گیا تو کہتے میرے استاد نے جواب دیا اگر فاطمہ چاہتی تو یہ فدق دے دیتی اور فدق دے سکتی تھی لیکن اس لیے نہیں دیا تاکہ یہ ثابت کر دے کہ جو فدق کو نہیں دے سکتا کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر خلافت کو اس کے اہل تک پہنچا سکتے اور کہا کہ اگر وہ شخص فدق کو واپس کر دیتا تو فاطمہ اگلے دل ضرور جاتی اور سوال کرتی کہ جس ممبر پر تو بیٹھایا کیا وہ تیرہ ممبر ہے اور یہ مرحلہ آگے بڑھ جاتا تو یہ پہلا مرحلہ پہلی سیڑھی تھی فدق اور ثابت کر دیا کہ جب یہ فدق ہی کو نہیں دے سکتے تو دوسری سیڑھی دوسرے مرحلے کی تو بات ہی نہیں آتی اس لیے فدق کوئی اوپر اتنا ایمفیسائز کیا دوسرے مرحلہ دوسرے مرحلہ مرحلہ مرحلہ